اسلام علیکم دوستو ایم یور انسٹرکٹر شکیل خان اور دوستو اس ویڈیو میں ہم سیکنگے ابجکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ابجکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کیا چیز ہے اور ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں ابجکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کو تو دوستو یہ ایک بیگنر لیول کا ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں ہم تمام بیسکس سیکھیں گے ابجکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے تو اگر آپ کو نالوجی نہیں ہے ابجکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کا اور آپ بیگنر ہیں تو یہ ویڈیو بلکل آپ کے لیے ہے اور اس ویڈیو میں ہم تمام بیسکس سیکھیں گے تو اب دوستو میں آتا ہوں وٹ ایز ابجکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ تو دوستو ابجکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ہمارے فاس ایک پیراڈائم ہے ابجکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ہمارے پاس ایک پیراڈائم ہے اگر میں سمپل الفاظ میں کہوں تو ابجکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ہمارے فاس کوڈ لکھنے کا ایک سٹائل ہے ٹھیک ہے کوڈ لکھنے کا ایک انداز ہے ٹھیک ہے ابجکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ہمارے فاس کوڈ لکھنے کا ایک انداز ہے ٹھیک ہے اب پی ایچ پی لینگویج میں ہمارے فاس کوڈ لکھنے کے دو انداز ہے ٹھیک ہے پہلا انداز ہمارے فاس ہے پروسیجورل ٹھیک ہے اور دوسرا انداز ہمارے فاس ہے ابجکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ٹھیک ہے تو اب پروسیجورل انداز میں نارمالی ہم پوکس کرتے ہیں پنکشنز کے اوپر ٹھیک ہے ہم پنکشنز کریٹ کرتے ہیں اور پھر اس پنکشنز کے اندر ہم کوڈ لکھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ابجکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں ہم پوکس کرتے ہیں کلاسز اور ابجکٹس کے اوپر ٹھیک ہے ہم کلاسز کریٹ کرتے ہیں اور پھر اس کلاسز کے اہم ہم ابجکٹس بناتے ہیں ٹھیک ہے اب دوستو ابجکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے کیا فائدہ ہے ٹھیک ہے why we are using the ابجکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ٹھیک ہے تو دوستو اس کے بہت ہی زیادہ فائدہ ہے ٹھیک ہے اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ ابجکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ہمیں پروائیڈ کرتی ہے code reusability ٹھیک ہے code کو reuse کرنا ٹھیک ہے پر اگر آپ نے ایک دفعہ code لکھا ہے ٹھیک ہے یا اگر آپ نے ایک مادیول بنایا ہے ٹھیک ہے اور اس مادیول کے اندر آپ کے پاس code ہے اور وہ code ایک خاص function فر فارم کرتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری جگہ پر آپ کو اس code کی ضرورت فرگ گئی ٹھیک ہے تو اس جگہ پر آپ اس code کو reuse کر سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کو دوبارہ وہ code نہیں لکھنا پڑے گا اور اس code کو آپ reuse کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور میں آپ کو سکھاؤں گا اس ویڈیو میں کہ کس طرح سے آپ code کو reuse کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں inheritance ٹھیک ہے تو وہ ہم انشاءاللہ سکھیں گے اس ویڈیو میں ٹھیک ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ object oriented program basically ہمارا code divide کرتا ہے divide کرتا ہے modules کے اندر ٹھیک ہے جب ہمارا code modules میں divide ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بالکل manageable ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بالکل manageable ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دوستوں میں آتا ہے what as a class and what as object ٹھیک ہے تو دوستوں class ہمارے فاس ایک blueprint ہے ٹھیک ہے class ہمارے فاس ایک blueprint ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک example دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس example سے آپ کا mind آپ کا mind clear ہو جائے گا ٹھیک ہے for example دوستو اگر ہم ایک گر بناتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم ایک گر بناتے ہیں تو اس گر کے بنانے سے پہلے ہم اس گر کا نقشہ بناتے ہیں ٹھیک ہے یعنی page کے اوپر اس گر کا نقشہ ہم بناتے ہیں ٹھیک ہے اور اس پیچ کے اوپر ہم ڈیپائن کرتے ہیں کہ اس گر کے اندر کتنے ہمارے پاس rooms ہوں گے کہا پر ہمارے پاس دیوار ہوگا اور کہا پر ہمارے پاس دور ہوگا اور کہا پر ہمارے پاس وینڈو ہوگا ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزیں اس class کے اوپر ہم ڈیپائن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بسکلی ہمارے پاس ایک میپ ہے ٹھیک ہے ایک بلوپرنت ہے اب جب وہ بلوپرنٹ بنتا ہے تو اس بلوپرنٹ پر ہم ایکچوال کام سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اوٹپٹ میں ہمارے پاس ایک ایکچوال ہاؤس آتا ہے ٹھیک ہے یعنی ہم ایک گر بناتے ہیں ٹھیک ہے جب گر بنتا ہے تو اس گر کو ہم کہتے ہیں object ٹھیک ہے جب ہمارے پاس ایکچوال گر بنتا ہے تو اس ایکچوال گر کو ہم کہتے ہیں اپجک ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے جو نقشہ تھا یعنی جو جو میپ تھا تو اس کو ہم کہتے ہیں کلاس ٹھیک ہے یعنی بلوپرنٹ ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں بلوپرنٹ یعنی بلوپرنٹ کے اندر ہم جس ڈپان کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر روم ہوگا یہاں پر ہمارے پاس دیوار ہوگا ٹھیک ہے پرؕ جنگ کے لینگلز میں بلوپرین کا یعنی کلاس کے اندر ہم فنکشنس انڈ ویری اے بلز ڈیفائن کرتے نے کلاس کے اندر ہم فنکشنس انڈ ویری اے بلز کو ہم ڈیفائن کرتے تھے اور اب دوستہ ابجیکٹ ہمارے پاس ایک ریل آ چیز ہمارے پاس ہوتی تک یعنی ہمارے پاس کار ایک ابجکٹ ہے ہیومن ایک ابجوکٹ ہے پیکنسل ہمارے پاس ایک ابجکٹ را عام موٹر کار ہمارے پاس ایک اپجکٹ ہے تو یہ تمام چیزیں اپجکٹ میں آتی ہے اب دوستو اب میں آتا ہوں کوڈنگ کے طرف تو میں نے آلڑی سیبلائم کو اوپن کیا ہے اور یہاں پر یہ میرے پاس ایک پولڈر ہے اب اس کے اندر میں ایک پیسٹ کو کریئٹ کرتا ہوں اینڈکس ڈاٹ پی ایچ پی اب یہاں فرمی پی ایچ پی کو سٹارٹ کرتا ہوں اب دوست یہاں فرمی آپ کو یہ سکھاؤں گا کلاس سے ہم ایک کلاس کو ڈیپائن کر سکتے ہیں ایک کلاس کو ہم کس طرح سے ڈیپائن کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمیں لکھنا پڑے گا کلاس کیول rences ہمارے فاث ایک کیول ہے اور پھر کلاس کیول کے بعد آپ کو اس کلاس کا نیم دینا پڑے گا پہلے ہاں پر میں لکھتا ہوں تیچر تیچر کلاس ہمارے فاث کیول ہو گیا اور اس کا نام ہے تیچر اب اس کے بعد ہمیں ڈیفن کرنا ہے تو یہ یہ فسٹ trabalhar یہ دلشتر کلاس کا ہماری فوسٹ بورڈ ہے۔ کیونکہ اس کے بیج نے یہاں پر میں فننکشن کو انیوری تانک کر سکتا ہوں ادھرج اس کے اندر میں فننکشن کو انیوری تانک کر سکتا ہوں پنکشن فونکشن میں اس کے اندر میں فرمولہ کر تمہیں تحریم اس کے اندر میں سکتا ہوں گا ہوں اس ویڈیو میں آہ تھوڑی دیر بعد میں آپ کو سکھاؤngوں اٹھکھٹے compatible تو فبلک یا چیز ہی لو 1080 پر این نے لکھی دیا تو فبلک یا چیزہ تیز ہے یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے پبلک کیولٹی کی تو اب اس پبلک کا مطلب ہمارے پاس یہ ہو گیا کہ اس نیم وری ایبل کو کہیں بھی پر میں ایکسیس کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس نیم وری ایبل کو کہیں بھی پر میں ایکسیس کر سکتا ہوں ٹھیک یعنی اس وری ایبل کو فبلکلی میں ایکسیس کر سکتا ہوں ٹھیک یعنی اس کلاس کے اندر بھی میں ایکسیس کر سکتا ہوں اور اس کلاس کے باہر بھی میں ایکسیس کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یعنی یہ جو ہمارے پاس close bracket ہے یہ والا ٹھیک ہے اس کے باہر بھی اس name variable کو میں exist کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یعنی اس teacher class کا scope یہاں تک ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہاں تک یہاں تک اس کا scope ہے ٹھیک ہے لیکن اس scope کے باہر بھی name variable کو میں exist کر سکتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر میں نے depend کیا ہے public access level modiford ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہے ایکسیسی لیول موڈی پر ٹک ہے تو اگر آپ پبلک لکھتے ہیں کسی وری ایبل یا کسی فنکشن سے پہلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فنکشن اور وہ وری ایبل پبلک فبلکلی ایکسیسی بل ہوتا ہے ٹک ہے اب اس کے بعد میں آتا ہوں اور یا پر میں لکھتا ہوں ایک اور پبلک کیول ٹک ہے اور یا پر میں ایک فنکشن کو ڈیفائن کرتا ہوں ٹک ہے فنکشن ٹک ہے یہ فنکشن ہمارے فنکشن کیولڈ ہے ٹک ہے اب اس کے بعد مجھے نیم دینا پڑے گا فنکشن کا ٹھیک ہے فار کجامپل ایڈریسٹ ٹھیک ہے یہاں پر میں نے لگ دیا ایڈریسٹ اور یہ ہو گیا اس کا باڈ ٹھیک ہے اب اس کے باڈی کے اندر میں کوڈ لکھوں گا ٹھیک ہے جو مجھے ڈسپلی کروانا ہے یا جو لاجک مجھے لگانا ہے تو وہ یہاں پر میں لگا ہوں گا ٹھیک ہے اب اب جس فارناو میں یہاں پر ایک میسیج دیتا ہوں ٹھیک ہے فار کجامپل ایک آئی ایم پراملاکن بٹخیلا کے پی کے ٹھیک ہے میں نے کر دیا ٹھیک ہے اب دوستو اس ویری اول کو مجھے ایکسیس کرنا ہے اور اس میتوڈ کو مجھے ایکسیس کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی اس نیم کو مجھے ڈسپلی کرنا ہے اور اس میتوڈ کو مجھے کال کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا اس ٹیچر کلاس کے بوڈی کے باہر میں آؤں گا ٹھیک ہے اور اس کلاس کا ہمیں ابجکٹ کریئٹ کروں گا ٹھیک ہے اس ٹیچر کلاس کا ہمیں ابجکٹ کریئٹ کروں گا اور پھر اس ابجکٹ کے طرح سے میں ویری ایبل کو ان میتوڈز کو میں ایکسیس کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میں آتا ہوں اور یہاں پر میں لکھتا ہوں ویری ایبل پر ایجامپل ٹیچر تو ٹیچر میرے فاسٹ ہو گیا variable یہاں پر new ٹھیک تو new ہمارے فاسס ایک keyword ہے ٹھیک ہے اور اس new کے بعد میں لگتا ہوں teacher ٹھیک ہے class کا name میں نے لگ دیا class کا name ٹھیک ہے تو اب یہ ہمارے پاس بن گیا teacher class کا object ٹھیک ہے اور اس object کو میں نے send کر دیا اس variable کو ٹھیک ہے اس teacher variable کو اب یہ teacher میرے پاس بن گیا object ٹھیک ہے یہ میرے پاس بن گیا object teacher class کا ٹھیک ہے تو اب اس teacher object کی طرح سے میں اس variable کو بھی access کر سکتا ہوں اور اس method کو بھی میں access کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اب just for now مجھے اس کو اس کو مجھے display کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں آؤں گا اور یہاں پر اوپر میں کروں گا echo ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں لگاؤں گا object ٹھیک ہے یعنی teacher object اور پھر اس کے بعد مجھے لگانا ہے arrow operator ٹھیک ہے arrow operator اور پھر اس کے بعد مجھے دینا ہے variable کا name ٹھیک ہے without dollar sign ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے فاس ہے dollar sign لیکن یہاں پر dollar sign میں نہیں لگاؤں گا ٹھیک ہے اب میں آتا ہوں اپنے browser میں اور یہاں پر میں لگتا ہوں local house slash oops ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھیں نا شکیل خان ٹھیک ہے تو میں نے اپنے name کو display کر دیا ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نے teacher کا object میں نے use کیا ٹھیک ہے اب اس کو میں کرتا ہوں comment اور اب مجھے اس method کو یعنی اس address method کو مجھے call کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں آوں گا اور یہاں پر میں use کروں گا teacher object ٹھیک ہے اور پھر یہاں پر میں use کروں گا arrow operator اور اس کے بعد مجھے یہاں پر لگانا ہے method کا name جو method مجھے call کرنا ہے اس کا name یہاں پر مجھے لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے کر دیا address اب میں جاتا ہوں browser میں اور یہاں پر میں replace کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں ہیں I am from malican but khela kpk ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ methods کو and variables کو آپ access کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بھی آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ایک class کے آپ multiple objects آپ create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک class کے آپ multiple objects آپ create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس teacher class ہے ٹھیک ہے اب اس teacher class کا میں multiple objects create کر سکتا ہوں ٹھیک ہے پر ایسے پر یہاں پر میں آتا ہوں یہاں پر میں لکھتا ہوں teacher teacher one ٹھیک ہے teacher one equal to نیو ٹیچر تو یہ میرے پاس بن گیا دوسرا ابجکٹ یہاں پر اگین ٹیچر ٹو تو یہ میرے پاس بن گیا تیسرا ابجکٹ ٹھیک ہے اب اب فار اگزامپل اگر مجھے کال کرنا ہے ایڈریس میتڈ کو ٹھیک ہے اور اس کے لئے میں یوز کرتا ہوں تینو ابجکٹ ٹھیک ہے تو یہاں پر ٹیچر وان سوری ایڈریس ٹھیک ہے اب یہاں پر میں لگاتا ہوں ایک بی ار ٹھیک ہے تک یہ ایڈریس نیکس لائن میں یہاں پر ڈسپلی ہو جائے ٹھیک ہے تو اب دوسرا یہاں پر ایک لاجگہ ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے یہ جو مثل ہے ٹھیک ہے یہ والا آئی ایم پرام ملائکن بٹخیلا کی پی کے یہاں ہمارے پاس تین دپا دسپلی ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں اس میتڈ کو یہاں پر میں نے تین دپا کل کیا ٹھیک ہے یہ میں نے کل کیا ہے ٹیچر اپجکٹ سے اور یہ میں نے کل کیا ہے ٹیچر وان اپجکٹ سے اور یہ میں نے کل کیا ہے ٹیچر ٹو یہاں پر میں ٹو لگاتا ہوں ٹیچر ٹو اپجکٹ سے ٹھیک ہے تو اس میتڈ کو میں نے تین دپا کل کیا ہے تین اپجکٹ سے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر میں براؤزر میں جاؤں اور اس کو میں ریپریش کرلوں تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ میسیج ہمیں تین دفعہ ڈسپلی ہو گیا ٹھیک ہے لیکن لیکن اس میسیج کو یعنی اس میٹڈ کو ایڈریس میٹڈ کو میں نے تین ابجکٹ سے کال کی ہے ٹھیک ہے تو میرا مطلب یہ تھا کہ ایک کلاس کے آپ ملٹیفل ابجکٹ آپ کریائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو یہاں سے میں ریموو کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں یہاں سے بھی ریموو کرتا ہوں ٹھیک ہے اب دوستوں میں آتا ہوں ایک اور میٹڈ کی جانب ٹھیک ہے ہمارے پاس کچھ پری ڈیپائن میٹڈ ہے ٹھیک ہے کچھ پری ڈیپائن میٹڈ ہے ٹھیک ہے یعنی میرا مطلب ہے کہ وہ میٹڈ جو پی ایچ پی لینگوز نے خود ڈیپائن کی ہے ٹھیک ہے یعنی وہ میٹڈ پی ایچ پی لینگوز نے خود ڈیپائن کی ہے ٹھیک ہے اور اس میٹڈز کو ہم کہتے ہیں میجک میٹڈز میٹڈز ٹھیک ہے میجک میٹڈز اب دوستوں میجک میٹڈز کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے خود بخود کال ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی ایک specific condition پر وہ خود بخود کال ہوتی ہے ٹھیک ہے جب ایک specific condition آتا ہے تو اس condition پر وہ function خود بخود کال ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں آتا ہوں میں لگتا ہوں public ٹھیک ہے function double underscore ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پر ایک بات آپ کو اپنے ذہن میں آپ نے رکھنی ہے ٹھیک ہے کہ تمام magic methods start ہوتے ہیں تمام میجک میتڈز سٹارٹ ہوتے ہیں تو یہاں پر میں نے لکھ دیا دبل انڈر سکور یہاں پر کنسٹرکٹ تو کنسٹرکٹ ہمارے پاس ایک میجک میتڈ ہے اور یہ میتڈ خود بخود کال ہو جاتی ہے یعنی اگر اس ایڈریس میتڈ کو مجھے کال کرنی ہے اگر اس ایڈریس میتڈ کو مجھے کال کرنی ہے تو میں کیا کروں گا اس تیچر اپجٹ کو میں تارگیٹ کروں گا اور اس کے تروسے اس ایڈریس میتڈ کو میں کال کر سکتا ہوں لیکن اس کنسٹرکٹ میتڈ کے لیے مجھے اب اس میں اس طرح نہیں کروں گا اس طرح نہیں مجھے کرنا پڑے گا یہ میتڈ خود بخود کال ہو جاتی ہے لیکن میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا کنسٹرک میتڈ کال ہو جاتے یعنی وہ کون سی سپیسپک کنڈیشن ہے جس پر کنسٹرک میتڈ کال ہو جاتی ہے تو اب یہاں پر میں آنگا اور یہاں پر میں کروں گا اس ایڈر کنسٹرکٹ میتڈ میں نے کر دیا اب دوستو کنسٹرک میتڈ کال ہو جاتی ہے تو دوستو جب ہم کسی کلاس کا اپجٹ بناتے ہیں جب ہم کسی کلاس کا اپجٹ کرتے ہیں تو یہ کنسٹرک میتڈ خود بخود کال ہو جاتی ہے تو اب اس ٹیچر کلاس کا یہاں پر میں نے اپجٹ بنایا ہے یہاں پر آپ دیکھیں یہ اپجٹ میں نے کریئٹ کیا ہے تو اس اپجٹ کے طرح سے یہ میتڈ خود بخود کال ہو جائے گا اس اپجٹ کے طرح سے یہ میتڈ خود بخود کال ہو جائے گا اب اگر میں براؤزر میں جاؤں اور یہاں پر میں پیش کو ریپریش کر دوں تو یہاں پر آپ دیکھیں اس ایڈ کنسٹرک میتڈ لیکن یہاں پر میں نے کچھ بھی میتڈ کال نہیں کیا ہے لیکن پھر بھی یہ میتڈ کال ہوا تو کنسٹرکٹ ہمارے پاس ایک میجک میتڈ ہے اور یہ کال ہوتی ہے جب ہم کسی کلاس کا اپجٹ بناتے ہیں تو یہاں پر کلاس کا اپجٹ یہاں پر میں نے کریئٹ کر دیا ہے اگر یہاں پر اپنے پیرائمیٹر سپاس کرنی ہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں اگر میں پاس کر دوں یہاں پر آپ ڈیکٹ ڈال لیں اور اگر میں نام ڈال دوں شکیل خان ٹک تو یہاں پر آپ ریسیو کر لیں نیم ٹک می نیم کوئی بھی اب یہاں پر ڈال لیں اور یہاں پر میں کر دوں ایک کو می نیم تو یہ مجھو ڈسپلے کر دے گا شکیل خان تو آپ پیرائیمیٹرز بھی پاس کر سکتے ہیں ٹھیکن سٹرک ماتھر ٹھیکی اب دوستوں میں آتا ہوں ڈسٹرک ماتھر ٹھیک ہے کہ ڈسٹرک میجک ماتھر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈبل انڈرسکور تو یہ بھی سٹارٹ ہوتی ہے پرام ڈبل انڈرسکور کیونکہ یہ ہمارے پاس میجک ماتھر ہے ٹھیک ہے ڈسٹرکٹ ڈسٹرکٹ ماتھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے کر دیا ٹھیک ہے اب یہ پر مجھے ڈالنی ہے ایک بی آر ٹھیک ہے اب دوستوں بھی ڈسٹرک ماتھر کب کال ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈسٹرک ماتھر کب کال ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو دوستوں ڈسٹرک ماتھر تب کال ہو جاتی ہے جب کسی کلاس کا ابجکٹ ڈسٹرائی ہوتا ہے ٹھیک ہے جب کسی کلاس کا ابجکٹ ڈسٹرائی ہوتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں پر سمجھاتا ہوں یہاں پر ایزامپل اگر میں کھال کر دوں ایڈریس میتھڑ کو تیچر ایڈریس ٹھیک ہے تو دوستو یہ ابجکٹ یہاں پر میں نے کریئٹ کر دیا تو یہ ابجکٹ کیا کرے گا یہ سب سے پہلے کنسٹرک میتھڑ کو کال کرے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ کنسٹرک میتھڑ کو کال کرے گا ٹھیک ہے پھر یہ تیچر ابجکٹ کال کرے گا ایڈریس میتھڑ کو ٹھیک ہے تو اس جب یہ ایڈریس میتھڑ کو کام ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس تیچر ابجٹ کا کام ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جب اس کا کام ختم ہو جاتا ہے تو یہ دسٹرائی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ابجٹ دسٹرائی ہوتا ہے ٹھیک ہے جب ابجٹ دسٹرائی ہوتا ہے تو اس کے بعد آٹومیٹکلی دسٹرک میتڈ کال ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اب اگر اس کو میں آؤٹ پٹ کر لو ٹھیک ہے اس کو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ اس کو ڈسپلی کرے گا اس کو ٹھیک ہے یہاں پر شکیل خان ڈسپلی کرے گا کیونکہ سب سے پہلے یہ کنسٹرک میتھڈ کو کال کرے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہاں پر میں نے کر دیا ایڈریس میتھڈ کو میں نے کال کر دیا تو یہ اس میتھڈ کو ڈسپلی کرے گا اور پائنلی یہ ڈسپلی کرے گا ڈس از ا ڈسٹرک میتڈ ٹھیک ہے کیونکہ آخر میں یہ ڈسٹرک میتڈ کو کول کرے گا ٹھیک ہے کیونکہ جب کلاس کا اپڈجیکٹو ڈسٹرائے ہوتا ہے تو اس کے بعد اٹومیٹکلی ڈسٹرک میتڈ کول ہوتی ہے ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں پراؤزر میں اب دیکھنا شکیل خان ملیکن بڑخلہ اب دوستو نارمالی کنسٹرک میترڈ کس پرفس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں دوستو نارمالی کنسٹرک میترڈ کو ہم یوز کرتے ہیں ڈیٹا بیس کا کنیکشن بنانے کے لیے پر ایسا پر یہاں پر میں کرلوں اوپر اگر میں کر دوں یہاں پر اگر میں اوپل دیپان کر دوں پبلک ڈالر ڈی بی اب دوستو اگر اس ڈالر ڈی بی وری ایبل کو مجھے ایکسیس کرنا ہے اس کلاس کے اندر اس ڈیجر کلاس کے اندر یہاں پر اس کنسٹرک میترڈ کے اندر اگر مجھے ایکسیس کرنا ہے ڈالر ڈی بی وری ایبل کو تو میں کیا کروں گا میں جسٹ یوز کروں گا ڈالر ڈیس کی ورڈ اگر کسی کلاس کا وری ایبل یا کوئی میترڈ آپ نے ایکسیس کرنی ہے اس کلاس کے اندر تو اس کیلئے آپ یوز کریں گے ڈالر دیس کیوئل ٹھیک ہے تو اوپر جو یہ میرے پاس ویری ایبل ہے ڈالر ڈی بی اس کو میں ایکسیس کرتا ہوں تو یہاں پر میں نے لکھ دیا ڈالر دیس یہاں پر ایرو آپریٹر اور پھر اس ویری ایبل کانے ڈی کے تو یہاں پر میں نے کر دیا ڈالر ڈی بی یہاں پر فر ایزامپل نیو پی ڈی او آپ کو شاید پتا ہوگا پی ڈی او کا ٹھیک ہے میرے آلر ڈی بی ڈی بی ہے ٹھیک ہے پر ایزامپل اگر یہاں پر میں بنا دوں کنیکشن ٹھیک ہے کنیکشن مائی اسکیویل ٹھیک ہے پھر یہاں پر ہوسٹ ایکول ٹو لوکل ہوسٹ ٹی بی نیم ٹھیک ہے میرے پاس ایک ڈیٹا بیس ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یوزر نیم تو وہ ہے روٹ پھر یہاں پر پاس ورڈ تو میرا ایمٹی ہے ٹھیک ہے اب اگر اس کو میں ریفریش کر دوں ٹھیک ہے تو یہ کچھ بھی ایرر نہیں دے گا ٹھیک ہے کیونکہ میرے پاس ٹیس کے نیم سے میرے پاس آلرڈی آہ ڈیٹا بیس ہے ٹھیک ہے تو یہ بلکل ہمارے پاس آہ ڈیٹا بیس کا کنیکشن ہمارے پاس بن گیا ٹھیک ہے اور دسٹرک میتڈ نرمالی ہم یوز کرتے ہیں آہ ڈیٹا بیس کا کنیکشن کلوز کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم اس طرح کرتے ہیں ڈالر دیس ڈی بی ایکوال ٹو نل تو یہاں پر ڈیٹا بیس کا کنیکشن کلوز ہو گیا ٹھیک ہے تو کنسٹرک میتڈ ہم یوز کرتے ہیں ڈیٹا بیس کا کنیکشن بنانے کے لیے اور ڈیسٹرک میتڈ کو ہم یوز کرتے ہیں ڈیٹا بیس کا کنیکشن کلوز کرنے کے لیے ٹھیک ہے یعنی یہ سپیسیپک کنڈیشن نہیں ہے کہ ہم ضرور ڈیٹا بیس کا کنیکشن بنائے ٹھیک ہے کونسٹرکت کی اندر ٹھیک ہے اس کے یہ اب اس کے طرو سے آپ بہت ہی زیادہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن نارمل ہی ہم یہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے دیٹا بیس کا کنیکشن ہم کیریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور وڈیڈا بیس کا کنیکشن ہم کلوز کرتے ہیں دیسٹرکت کی طرو سے ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا اب اس کو اگر میں یہاں پر کلوز کر دوں دیسٹرکت میتون کو ٹھیک ہے اب دوستوں میں آتا ہوں وٹ ایزiter ہوں ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے یہاں پر اس کو مجھے چینج کرنا ہے ایڈریس کو اس میتھڑ کو یہاں پر مجھے ڈالنا ہے ڈیپارٹمنٹ ٹھیک ہے ڈیپارٹمنٹ اور یہاں پر میں ڈسپلے کرتا ہوں ساپٹو ویئر انجینئرنگ ٹھیک ہے ساپٹو ویئر انجینئرنگ ٹھیک ہے اب دوستو وٹ از انہریٹنس ٹھیک ہے انہریٹنس کیا چیز ہے ٹھیک ہے اب دوستو انہریٹنس ہمارے پاس ایک ایسا چیز ہے ابجکٹ اوریینٹڈ پروگرامنگ ٹھیک ہے فار اگر اپنے یہاں پر اس ٹیچر کلاس کے اندر ہم نے یہاں پر وری ایبل ڈیپارٹمنٹ کی ہے آپ دیکھیں نا نیم وری ایبل ڈی بی وری ایبل یہاں پر میں ڈیپارٹمنٹ کیا ہے دیپارٹمنٹ میتھڑ ہوا کنسٹرکٹ میتھڑ ٹھیک ہے اب دوستو اگر آپ نے دوسرا کلاس بنانی ہے ٹھیک ہے پر اگزامپل یا پر میں آاؤں اور یا پر میں دوسرا کلاس بناؤں ٹھیک ہے نیچے کلاس ٹھیک ہے اور دوستو یہ تمام میتھڈز ٹھیک ہے یہ تمام کوٹ یہ اوپر وری ایبلز یہ میتھڈز دپورٹن میتھڈ کنسٹرک میتھڈ ٹھیک ہے یہ تمام میتھڈز مجھے اس ٹوتن کلاس کے اندر ہے ریوز کرنا ٹھیک ہے یعنی اگر اس تمام کوٹس کو مجھے دوبارہ نہیں لکھنا ہے اور اس کوڈ کو یہاں پر مجھے ریеюсь کرنا ہے یہاں پر مجھے ریلام اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں انہیریٹنسٹیکی اور یہ کہلاتا ہے انہیریٹنسٹیکی یعنی بیس کلاس کے یا پیرنٹ کلاس کے پراپرٹیز ان میٹرز کو ری clone کرنا چائلڈ کلاس کے سمجھ آگ signa بات پیرنٹ کلاس کے میں سیمپل الپز میں پیرنٹ کلاس کا کوڑوں چائلڈ کلاس میں یوز کرنا parent class کا code child class میں یوز کرنا کہلاتا ہے inheritance ٹھیک ہے اب میں یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے یوز کرنا ہے inheritance ٹھیک ہے اب دوستوں اس class کا code اس teacher class کا code مجھے reuse کرنا ہے student class کے اندر تو میں کیا کروں گا یہاں پر میں آؤں گا یہاں پر میں یوز کروں گا extends keyword ٹھیک ہے extends keyword میں کے بعد اپنے اس class کا name یا پر define کرنا ہے جس class کا اپنے code reuse کرنا ہے ٹھیک ہے یا پر ملکنگا teacher کیونکہ مجھے teacher class کا code reuse کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں teacher class کا تمام code میں reuse کر سکتا ہوں اب دوستوں اگر میں یہاں پر آؤں our student کا میں object بنا دو ٹھیک ہے student new student ٹھیک ہے میں نے کر دیا اب دوستوں for example سب سے پہلے اس کو میں کرتا ہوں اس کو میں remove کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو اگر student objects کے through سے اگر اس method کو میں call کر لو اس کو اس کو اگر میں call کر لو ٹھیک ہے تو یہ مجھے error دے گا میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں student arrow operator department ٹھیک ہے تو یہ مجھے error دے گا کہ یہ method define نہیں ہے ٹھیک ہے یہ undepine method ہے اب آپ دیکھیں نا petal error ٹھیک ہے call to undepine method student department ٹھیک ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ student class کے اندر department method آپ کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پر میں use کر دوں extends key word ڈے کے ایکس 10s key word and teacher class ٹھیک ہے تو اب یہ مجھے error نہیں دے گا اور اس class کے اس class کے تمام methods کو میں use کر سکتا ہوں student object کے ساتھ اگر یہاں پر میں کرلوں refresh sorry یہاں پر اوپر construct method ہے یہ والا پھر ایمٹری یہاں پر میں پاس کی ہے لیکن یہاں پر object ہے نہیں basically آپ دیکھیں نا یہاں پر کر دیا software engineering ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگیا ٹھیک ہے اب دوست تو یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے اگر یہاں پر میں کر دوں connection as created ٹھیک ہے تو یہ بھی display ہوگا ٹھیک یہ بھی display ہوگا آپ پر دیکھیں نا connection as created ٹھیک ہے connection as created یہ دو تپا ہوا یہاں پر میں کرتا ہوں اور یہ دو دپا کیوں ہوا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں نا connection as created connection as created یہ دو دپا ڈسپلے ہوا اور لاسٹ میں ڈسپلے ہوا سابٹوری انجنیرنگ ٹھیک ہے تو اس method کو تو میں نے call کیا ہے ٹھیک ہے اس method کو اس method کو تو میں نے call کیا ہے تو یہ ہمیں display ہوا اس کے اندر جو میں تھا ٹھیک ہے لیکن یہ کیوں دو دپا ڈسپلے ہوا ٹھیک ہے کیونکہ construct method کل ہوتی ہے object create کرنے پر ٹھیک ہے یہ call ہوتی ہے object create ساری وہ ازان ہو رہا تھا تو میں نے ویڈیو کو stop کیا تھا ٹھیک ہے تو میں بات کر رہا تھا کہ یہاں پر یہ connection as created یہ دو دپا ڈسپلے ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیوں ہوا ہے کیونکہ construct method کل ہوتی ہے object create ہونے پر ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس یہ object ہے ٹھیک ہے ہم نے create کیا ہے ٹھیک ہے تو اس object ہونے پر یہ method کل ہوا ٹھیک ہے ایک دپا یہ کل ہوا ٹھیک ہے اب اس class کو اس teacher class کو یہاں پر ہم نے inherit کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے inherit کیا ہے تو اب اس object create ہونے پر یہ construct method دوبارہ کل ہوا ٹھیک ہے یہ دوبارہ کل ہوا ٹھیک ہے تو یہ وجہ ہے کہ کنسٹرک میتھڈ دو دپا کالو ٹھیک ہے کیونکہ اس کلاس کو ہم نے نیچے انہیرٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ ہوتا ہے انہیرٹنس ٹھیک ہے اب فار اگزامپل میں کرتا ہوں یہ شکیل خان ہے ٹھیک ہے شکیل خان اور مجھے یہاں پر کرنا ہے اگر اس کو یہاں پر میں کر دوں کامنٹ ٹھیک ہے اس کو نیچے میں کر دوں ڈسپلی نیم ٹھیک ہے ٹیچر ٹھیک ہے نیم اور پھر اس ٹیچر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی مجھے ڈسپلی کروان ہے ٹھیک ہے پر اگزامپل یہ ٹیچر ہے اور نیچے سٹوڈنٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ دونوں ایک ہی ڈپارٹمنٹ سے بیلونگ کرتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر مجھے ایک یہاں پر ایک بی آر بھی لگانی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ ڈپارٹمنٹ نیکسٹ لائن میں آجائے ٹھیک ہے اب یہاں پر میں کال کروں گا ڈپارٹمنٹ میٹڈ کو ٹھیک ہے اور یہاں پر اگر لٹسے میں ڈسپلی کر دوں اوپر میں کر دوں ٹیچر نیم ایزو شکیل خان ٹھیک ہے اور یہ نیچے ڈپارٹمنٹ اس پر ہو جائے گا اب اس کے اندر گر میں کر دوں پبلک ٹھیک ہے نیم ایکول ٹھیک ہے سٹوڈنٹ نیم ٹھیک ہے سٹوڈنٹ نیم ایزو روحان ٹھیک ہے روحان تو اب نیچے یہ توڑا میں نے غلط جگہ پر کر دیا یہ ہوئے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ غلط ہے بلکل غلط ہے اس کو ریموو کر لو یہاں سے کاپی کر لو یہاں پر کر دو ٹھیک ہے اور یہاں پر کر دو بی آر یہ ڈسپلی کر دے گا ٹیچر کا نے اور نیچے یہاں پر ہم کرتے ہیں اس کو یہاں سے ریموو اور یہاں پر میں کرتا ہوں ایک کو سٹوڈنٹ یہاں پر میں ڈسپلی کرتا ہوں سٹوڈنٹ نیم وری ایوال کو ٹھیک ہے جو ڈیپائن ہے سٹوڈنٹ کلاس کے اندر آڈیا پر کرتا ہوں سمپلی بی آر اب اگر میں جاؤ براوزر میں کیا ہوو کال ٹو امیمبر میتھڈک لائن نمبر یہ سٹوڈنٹ نیم کا پر مسئلہ ہے سوری ایوالا ٹھیک ہے میرے خیال میں آپ بھی کنفیوز ہو گئے ٹھیک ہے آپ بھی کنفیوز ہو گئے کیونکہ آپ کنفیوز نہ ہو میں آپ کو دوبارہ سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ اوپر میرے فاسٹ وری ایبل ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر میں نے لکھا ہے ٹیچر نیم شکیل خان اور یہ میتھڈ ہے جو میں نے ڈیپائن کر دیا ہے ٹیچر کلاس کے اندر اور اس کے اندر ہمارے پاس ہے سابٹوری انجینئرنگ ٹھیک ہے اب دوستو تیچر کلاس کا میں نے اوپگٹ کریئٹ کیا ہے اور اس کے ترسوں سے میں نے نیم کو ڈسپلی کر دیا ہے اور پھر اس ڈیپائنٹ میٹھڈ感 کو یہاں پر میں نے کال کر دیا ہے تو یہ ہمیں ڈسپلی کر دے گا سابٹوری انجینئرنگ ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد سٹوڈنٹ کلاس کے اندر ایک وری ایبل میں نے لیا ہے سٹوڈنٹ نیم اور اس کے اندر میں نے لکھا ہے سٹوڈنٹ نیم روحuties اس کے بعد اس کا میں نے object create کیا ہے student کے نام سے ٹھیک ہے پھر اس کے طرح سے میں نے student name کو میں نے display کر دیا ہے پھر یہاں پر میں نے br لگایا ہے اور پھر اس کے بعد میں نے department method کو میں نے call کر دیا ہے یہ department method اوپر کا teacher class کے اندر depend کر دیا ہے لیکن یہاں پر اس کو میں نے call کر دیا ہے student object کی طرح سے ٹھیک ہے کیونکہ یہ اس کو میں نے inherit کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر آپ دیکھیں نا teacher name شکیل خان ساپٹیور انجینئرنگ student name روحان ساپٹیور انجینئرنگ ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھیں نا یہاں پر basically ہمارے پاس ہے code reusability ٹھیک ہے کیونکہ department method اوپر میں نے depend کیا ہے لیکن یہاں پر student class کے اندر میں نے depend نہیں کیا ہے لیکن اس کو میں access کر سکتا ہوں ٹھیک ہے through inheritance ٹھیک ہے تو دوستو یہ basically ہمارے پاس ہوتا ہے inheritance ٹھیک ہے that's it اب دوستو میں ایک اور چیز کے بارے میں آتا ہوں ٹھیک ہے وہ basically ہمارے پاس ہے اگر اس کو میں سے remove کر لو اس code کو ابھی ٹھیک ہے inheritance ہو گیا اب میں آتا ہوں static method and static variable ٹھیک ہے static method کیا ہوتا ہے اور static variable کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دوستو static method and static variable کو ہم access کرتے ہیں without class object ٹھیک ہے static method کو and static variable کو ہم access کرتے ہیں without class object ٹھیک ہے وہ کس طرح میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کو میں remove کر لو ٹھیک ہے اور اس کو بھی میں remove کر لو ٹھیک ہے اور نیچے object جو ہے نا اس کو بھی اگر میں remove کر لو ٹھیک ہے remove کر لو اور یہاں پر میں آتا ہوں میں لگتا ہوں public static ٹھیک ہے تو static ہمارے پاس کیول ہے ٹھیک ہے جب میں نے static لگ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد اگر آپ نے variable depend کرنی ہے یا method تو وہ static ہوگا ٹھیک ہے تو static function ٹھیک ہے یہاں پر let's say name ٹھیک ہے اور یہاں پر کر دوں my name as horn ٹھیک ہے اب اگر اس method کو مجھے call کرنی ہے تو اس کے لیے میں object create نہیں کروں گا ٹھیک ہے یہاں پر میں body کی باہر میں آؤں گا اور یہاں پر میں لکھوں گا class کا name جو basically میرے پاس ہے teacher ٹھیک ہے teacher class کا name ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے scope resolution operator ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جس method کو آپ نے call کرنی ہے اس کا یہاں پر آپ نے name دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے کر دیا name جو ہمارے پاس basically method ہے یہ والا ٹھیک ہے میں نے لکھ دیا اب اس کو میں کرتا ہوں save اور میں جاتا ہوں browser میں اس کو میں کرتا ہوں repress یہاں پر آپ دیکھیں نا my name as a خان ٹھیک ہے تو دوستو basically static method کو ہم call کرتے ہیں without class object ٹھیک ہے یہاں پر let's say اگر آپ کے پاس variable ہے state public static address ٹھیک ہے dollar address for example phishower ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے display کروانا ہے تو یہاں پر آپ just یہاں پر لکھ دیں ڈالر address ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ لکھ دیں ایک کو ٹھیک ہے تو یہ display ہو جائے گا آپ دیکھیں نا phishower رہ گئے تو اس طرح سے آپ variable کو بھی access کر سکتے ٹھیک ہے اب for example اس کو یہاں سے مجھے remove کرنا ہے اور یہاں پر دوبارہ مجھے name method کو call کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس variable کو مجھے یہاں پر access کرنا ہے ٹھیک ہے اگر اس کو یہاں سے میں static کو یہاں سے میری move کرلو static کو ٹھیک ہے اور اس کو میں normal variable کر دوں ٹھیک ہے اور normal variable کو ہم اس طرح access کرتے ٹھیک ہے ڈالرر ڈیس پھر arrow operator اور پھر اس اس variable کا name جس کو مجھے exist کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ نہیں چلے گا ٹھیک ہے یہ error دے گا ہے لیکن یہ spilling mistake بھی ہے یہ نہیں چلے گا ٹھیک ہے یہ error دے گا آپ دیکھیں نا دوستو تو دوستو basically static method کے اندر آپ normal variables کو آپ exist نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ static method ہے اور اوپر جو variable ہے یہ normal variable ہے ٹھیک ہے تو static method کے اندر آپ صرف static variables کو آپ exist کر سکتے ٹھیک ہے تو اس سے اس کے اس سے پہلے آپ یہاں پر لکھ دیں static تو اب یہ اگر اس کو آپ ریپریش کر دے تو یہ سٹیل ایرر دے گا ٹھیک ہے پھر بھی نہیں چلے گا ٹھیک ہے کیونکہ ڈالر دس کی طرح سے آپ سٹیٹک وری ایبل کو ایکسیس نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کو لئے حوال لکھنا پڑے گا سیلپ کیورڈ ٹھیک ہے سیلپ کیورڈ اور پھر اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے سکوپ ریزولیشن اپریوٹر اور پھر اس وری ایبل کہانے ڈالر کے ساتھ ٹھیک ہے آپ نے ڈالر بھی ڈالنا ہے ٹھیک ہے ڈیٹس ایٹ پی شاور ٹھیک ہے یہ ڈسپلی ہو گیا ٹھیک ہے اگر آپ نے سٹیٹک میتڈ کو اگر آپ نے انہیرٹ کرنا ہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں پر ایزامپل یہاں پر نیچے میں کر دوں کلاس ٹوڈانٹ ایکس ٹینزو ٹیچر ٹھیک ہے اور اس میتڈ کو مجھے کال کرنی ہے ٹھیک ہے اس کو تو اگر میں یہاں پر کر دوں سٹوڈنٹ کلاس کے یہاں پر میں نیم لکھ دوں اور یہ اپریوٹر میں لکھ دوں اور پھر یہاں پر نیم کر دوں ٹھیک ہے تو یہ چلے گا اگر اوپر کو میں کمن کر دوں اوپر جو میں نے کال کیا ہے آپ دیکھیں نا یہ ایرر نہیں دیکھا اور یہ چلے گا ٹھیک ہے یہ چلے گا تو دوستہ ہی تو بسکلی ہمارے فاسطہ سٹیٹک وری ایبل ان سٹیٹک میتڈ کی یہ کس طرح سے کام کرتا ہے ٹھیک ہے اور دوستہ اب میں آتا ہوں ایکسیس lovel modifier کے اوپر ٹھیک ہے Richards کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اپر میں نے لکھ دیا ہائیں پبلک کے علاوہ ہمارے فاس ایک اور ہماری فاس ہے private ھٹیک ہے اور ایک اور ہمارے فاس ہے protectorty کیا ہوتا ہے private کیا ہوتا ہے protected کیا ہوتا ہے اور public تو میں نے آپ کو already بتا دیا ہے کہ public and public methods آپ کہیں بھی پر ایکسیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو error نہیں دے گا اور اس کو آپ ایکسیس کر سکتے ٹھیک ہے اب فار ایزامپل اگر میں اگر اس کو static کو میں یہاں پر ہٹا دوں ابھی کے لیے اور اس کو بھی میں ہٹا دوں یہاں سے ٹھیک ہے اور یہاں پر public کی جگہ میں کر دوں private ٹھیک ہے تو اگر یہاں پر میں display کر دوں نیچے میں object بنا دوں teacher class کا new teacher اور یہاں پر میں display کر دوں teacher arrow operator تو یہ نہیں چلے گا error دے گا آپ دیکھنا یہ آپ کو petal error دے گا کیونکہ جو اوپر یہ variable ہے یہ private ہے ٹھیک ہے آپ private کا مطلب ہے کہ private variable and private method آپ صرف class کے اندر class کے اندر صرف آپ exist کر سکتے ہیں اور class کے scope کے باہر اگر آپ اس کو exist کر دیں تو یہ آپ کو error دے گا ٹھیک ہے اگر اس کے جگہ آپ کر دے public تو یہ بلکل آپ کو display کر دے گا پی shower آپ کو error نہیں دے گا ٹھیک ہے تو public بلکل آپ کے بھی پر access کر سکتے ہیں لیکن private بلکل صرف آپ class کے اندر آپ access کر سکتے ہیں اور class کے باہر نہیں ٹھیک ہے تو اب اگر یہاں پر میں دوبارہ کر دوں public sorry private تو private آپ کر سکتے ہیں صرف اس class کے اندر ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر میں کر دوں dollar or this تو یہ ابھی چلے گا اگر یہاں پر میں call کر دوں name کو ٹھیک ہے اور یہاں سے ہمیں ایک کو ہٹا دوں تو یہ ہمیں display کر دے گا پی shower like this ٹھیک ہے تو private وی ایبل این پرائیویٹ میتڈ صرف آپ class کے اندر آپ access کر سکتے ٹھیک ہے لیکن باہر آپ access آپ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب protected کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو protected وی ایبل این پروٹیکٹڈ methods آپ class کے اندر access کر سکتے ہیں اور child class کے اندر بھی آپ access کر سکتے ٹھیک ہے لیکن باہر نہیں ایہا پر لیٹسے اگر میں بنا دوں دوبارہ class student extends teacher ٹھیک ہے تو ایہا پر لیٹسے اگر اس method کو میں کر دوں protected ڈھیک ہے protected ڈھیک ہے protected and protected ڈھیک ہے اب اگر اس method کو میں call کر دوں اس class کے اندر تو ہی چلے گا ٹھیک ہے کیونکہ protected method and protected variables آپ صرف class کے اندر use کر سکتے ہیں اور child class کے اندر بھی آپ access کر سکتے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر یہاں پر میں ایک method بنا دوں یہاں پر اور اس کو یہاں پر آپ کر دے show address ٹھیک ہے اس طرح کر دے یہاں پر کر دے public function my address اور اس کے اندر یہاں پر آپ call کر دے dollar this ٹھیک ہے اوپر کا جو method ہے اس کے مجھے call کرنا ہے ڈھیک ہے show address کو یہاں پر dollar this underscore address ٹھیک ہے اب مجھے اس method کو مجھے call کرنی ٹھیک ہے student object set یہاں پر میں آؤں گا student new student ٹھیک ہے اور یہاں پر student my address ٹھیک ہے like this ڈی اپر آپ دیکھیں آپ پی شار کو ڈسپلی کر دیا ٹھیک ہے تو protected and protected method آپ class کے اندر آپ access کر سکتے ہیں اور child class کے اندر بھی آپ access کر سکتے ٹھیک ہے جو اوپر یہ method یہ protected تھ ٹھیک ہے تو اس کو میں access کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اگر اس کو میں change کر دوں to private تو یہ ہمیں error دے گا یہ نہیں چلے گا بالکل error دے گا تو یہ تو ہمارے fast protected ٹھیک ہے اب دوستو finally میں آتا ہوں autolode پر autolode کیا آتا ہے یہ تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے autolode ٹھیک ہے اوپس کے اندر autolode بہت بہت امپورٹن ہے ٹھیک ہے اب اس class کو completely code کو میں remove کرتا ہوں ٹھیک ہے تمام code کو ٹھیک ہے میں remove کر دیا اب اس page کو میں save کیا اب یہاں پر اس folder کے اندر میں ایک new folder create کرتا ہوں ٹھیک ہے پار اگزامپل classes ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر میں بناتا ہوں classes ٹھیک ہے اس class کے اندر class folder کے اندر میں class بناتا ہوں ٹھیک ہے پار اگزامپل یہاں پر میں کر دوں student ٹھیک ہے ڈاٹ php ٹھیک ہے اور دوسر یہاں پر ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جو class کا نیم ہوگا اور جو پائل کا نیم ہوگا وہ سیم ہوگا ٹھیک ہے پائل کا نیم class کا نیم سیم ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ نے remember کرنا ہے ٹھیک ہے class student ٹھیک ہے کیونکہ اوپر جو پائل نیم ہے class ٹھیک ہے سوری اوپر جو پائل کا نیم ہے وہ student ٹھیک ہے تو student class اور یہاں پر مجھے بھی rn لگانی ہے ٹھیک ہے that's it یہاں پر میں آتا ہوں اور ایک اور پائل بھی create کرتا ہوں teacher dot php function double underscore construct teacher class ٹھیک ہے اور یا فر بھی اور paranext line ٹھیک ہے اور پائنلی میں لگاتا ہوں employee ٹھیک ہے employee dot php class employee یا پانکشن ڈبل ڈبل ڈر سکور کنسٹ راکٹ اور employ class ٹھیک ہے اور یا پھر finally بھی آر ٹھیک ہے اب اس کو میں کرتا ہوں close اس کو بھی میں close کرتا ہوں اس کو بھی کرتا ہوں اور اس کو بھی میں کرتا ہوں ٹھیک ہے اب index کے اندر میں آتا ہو ٹھیک ہے اب فار اگر میں اس طرح کرتا ہوں یا پر میں کرتا ہوں include ڈی کے اور imply ڈوٹ php include class student ڈوٹ php include teacher ڈی ٹھیک ہے تو یہاں پر میں کلاس کلاس پولڈر کے اندر میرے فاس تین پائل ڈی ٹھیک ہے imply student and teacher ٹھیک ہے تو یہ تین فائل یہاں پر میں include کر دی اب یہاں پر ان تین کلاس کے اندر اس تین کلاس کے objects میں create کر سکتا ہوں ٹھیک ہے لیکن دوستو اگر میں کر لوں میں ایک کو فیر دکھاتا ہوں ٹھیک ہے apply student student ڈی 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 پیچر کلاس ٹھیک دوستو اب کی لیے اس پولڈر کے اندر میرے پاس only 3 پائل ہے ٹھیک میرے پاس یہاں پر جس 3 پائل اور کنو پائل یہاں پر میں include کی ہے ٹھیک اگر میرے پاس ایک پروجیکٹ اور پیچر میرے پاس 1000 پائل ہو ٹھیک میرے پاس نٹ سے 800 پائل ہو یا 900 پائل ہو ٹھیک تو میں کیا کروں گا میں 900 پائل کو یہاں پر include کروں گا تو یہ تو بہت کوڑنگ بھی لکھنا پڑے گا اور آپ بہت زیادہ time بھی ویسٹ ہوگا ٹھیک اگر آپ نے 800 پائل کو include کرنی ہے ٹھیک یہ بہت time consuming ہے آپ کا time ضائع کر دے گا ٹھیک تو اس کے لئے ہمارے پاس auto loading ہم نے صرف ایک لین کا code لکھنا پڑے گا اور یہ تمام پائل کو اگر 800 ہو 1000 5000 100 100 جتنے بھی پائل تو اس کو include کرے گا ہم یہاں پر میں آتا اس کو میں یہاں سے پر سب سے پہلے اس کو میں depend کرتا ہوں function اور یہ ایک parameter receive کرتا ہے class کا name اور یہ پر میں کرتا ہوں include classes name dot php ٹھیک اب میں آپ کو سمجھا تھا کہ کس طرح سے کام کرتا ہے ٹھیک اب دوستو یہ spl auto load کس طرح سے کام کرتا ہے اور یہ function جب آپ کسی undepine class کا object create کرتے ٹھیک جب آپ کسی undepine class کا object create کرتے ٹھیک تو دوستو یہ imply class کا object میں نے آیا پر create کی ہے ٹھیک لیکن index dot php کے اندر ہمارے پاس imply class نہیں ہے ٹھیک index dot php کے اندر ہمارے پاس imply کا کوئی بھی class نہیں ہے ٹھیک تو یہ undepine class کا object ہے ٹھیک جب ہم کسی undepine class کا object create کرتے تو automatically spl autoload register method call ہوتی ہے ٹھیک یہ function یہاں پر چھل جاتی ہے یہ run ہو جاتی ہے اور یہاں پر جو parameter یہ ریسیو کرتا ہے یہ class name ٹھیک تو یہاں پر اس class name آتا ہے جس class کا object create کیا ٹھیک اس class name variable کے اندر وہ name آتا ہے جس class کا object create کیا ٹھیک تو یہاں پر میں apply class کا object میں create کیا ہے ٹھیک تو یہ apply یہ apply یہ apply یہاں پر آئے گا اس کے اندر یہاں apply آئے گا اور یہاں پر میں لگا دیا ہے include classes folder کے اندر employ یہاں پر کیونکہ class name کے اندر ہمارے پاس employ dot پر میں لگا دیا dot php ٹھیک تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ class کا name and pile کا name same ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بسک لی ہمارے پاس logic تھا ٹھیک تو یہاں پر include ہو گیا اب یہاں پر میں create کیا student class کا object لیکن index dot php کے اندر ہمارے پاس student کے نمی سے کوئی object نہیں ہے ٹھیک تو automatically یہ method ہو جائے گا اور یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا student ٹھیک یہاں پر آ جائے گا اور یہاں پر میں نے کر دے include classes folder کے اندر student dot php تو dot php میں لگا دیا ہے ٹھیک پر یہاں پر میں create کیا ہے teacher class کا object جو بلکل نہیں ہے index dot php کے اندر یہ method کال ہو جائے گا اور یہاں پر آئے گا ہمارے پاس teacher پر include کون سی پائل line number 3 sorry 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 یہاں سے میں کٹ کرتا ہوں یہ میں نے غلط کیا ہے ٹھیک ہے sorry اس طرح نہیں یہاں پر یہاں پر اس طرح ٹھیک اب یہ چلے گا ٹھیک بلکل چل گیا تو اب اگر آپ کے پاس 800 پائل ہو 2000 پائل ہو جتنی بھی آپ کے پاس پائل ہو تو بلکل یہاں پر include ہو جائے گا ٹھیک تو آپ نے 800 پائل کو یہاں پر include نہیں کرنی ٹھیک تو آپ spl auto load بھی use کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس ایک دوسرا پر spl auto load اور یہ بلکل same ہے ٹھیک تو یہ بھی آپ کے پاس magic method ہے تو آپ کوئی بھی use کر سکتا ہے یہ نیچے والا auto load والا اور اوپر بھی آپ کے پاس پاس ہے لیکن نرمالی میں تو اس کو پسند کرتا ہوں ٹھیک اوپر والے کو یہ بھی آپ کر سکتے یہ والا ٹھیک لیکن as you wish ٹھیک یہ آپ depend کرتا ہے جو بھی لیکن آپ دون اس کے لئے ٹھیک آپ کے learning کے لئے ٹھیک تو دوستو یہ بیسکل ہمارے پاس تا auto loading ہمارے فاس object oriented php کے ٹھیک اور کس طرح آپ use کر سکتے inside php ٹھیک تو دوستو یہ بلکل ہمارے فاس ویڈیو ہوتا ٹھیک اور شاید آپ پسند آیا ہوگا اور میرا لینگوج آپ کو بھی کلیر ہوگا اگر پھر بھی مسئلہ ہو ویڈیو میں میری لینگوج دوستو کے ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کریں کھئی کریں تاکہ میرا حوصل اب جائے ہو سکتے ویڈیو کس طرح سے ٹھیک تو آپ ویڈیو کو لائک کر دے کھئی کر لے اور دوستو انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد میں ٹرائی کروں گا انشاءاللہ میں ضرور ٹرائی کروں گا کہ میں پروجیکٹ بنا دوں ٹھیک میں پروجیکٹ بنا دوں پروجیکٹ اورینٹیٹ پی ایچ پی میں ٹھیک تو آپ کو بیلکل کلیر ہو جائے گا یہ تو بیسکس ہے بیسکس تو آپ کو ہر جگہ پر مل جائے گا لیکن پروجیکٹ بول دیا پروجیکٹ ٹھیک لیکن پروجیکٹ آپ کو تھوڑا ملے گا اردو لینگوج میں ٹھیک تو انشاءاللہ میں اس طرح کروں گا کہ میں ایک پل پروجیکٹ بناؤں گا اوپس کے اندر ٹھیک تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد آپ کو بیلکل کلیر ہو جائے گا کہ کس طرح سے ہم یوز کر سکتے ہیں ابجکٹ اورینٹیٹ پروگرامنگ انگ دے پی ایچ پی پروجیکٹ ٹھیک تو انشاءاللہ ہم ایک بہت ہی بڑی پروجیکٹ بنائیں گے ٹھیک اور بلکل ایک ایڈوانس لیول پر میں آپ کو جاؤں گا میں آپ کا لے کر جاؤں گا ٹھیک تو اس کے لئے آپ ویڈ کر لیں ٹھیک تو آپ ضرور میرا جو چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کر دیں ٹھیک تو جو بھی لیٹسٹ ویڈیو آئے گا تو اس کا نوٹیفیکشن انشاءاللہ آپ کو ملے گا تو فرنو تینکیو تینکیو سو مچ اللہ پیس